بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے شاندار جاندار خطاب شروع انوال ہے جو احباب بار اس انتظار اندر نے کہ حضرت شیخ دا خطاب شروع ہوئے گا تو فیر ہی اندر جاوانگے تو میری انہوں نے کے التماس ہے کہ شیخ صاحب الحمدللہ اسٹیج سے تشریف فرمانے اس کرسی سے تشریف فرمانے کہ جتے بیٹھ کے انہوں نے خطاب ارشاد فرمانا ہے تو احباب جلد جلد بغیر وقت زائع کیتے ہیں اندر تشریف لے کے آؤ الحمدللہ اس محفظہ یہ آخری خطاب ہے اور اس تو بعد انشاءاللہ شیخ صاحب دعا کروانگے حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی بیماری تھی وجہ تو اس کانفرانس اندر حاضر نہیں ہو سکے سارے مجمع دیکھو لو انتماس ہے کہ حضرت شیخ صاحب دیواستے خصوصی طورت دعا کی تھی جائے سید سبتین شاہ صاحب نقوی ورنہ اُنہ دا وادہ آج تو تن مہینے تو پہلا اسیح الحمدللہ لہے چکے سا لیکن اچانک بیماری نیو نانو کہہ رہا ہے کوئی دو تن ہفتے تو کافی شدید بیمار سن لیکن الحمدللہ اس وقت اللہ پاک نیو نانو دوبارہ صحت والی زندگی عطا فرمائیے اللہ پاک جلدو نانو اس علم و تبلیغ والے سفر تروانہ فرمائے آمین سبح آمین تو میں سب احباب دا دل دیا تھا گرایا تو شکر گزار ہاں جنہ نے اس محفل دے سجان واسطے ساڑھے نا تعامل کیتا ہے اور یقینا پورے علاقے نے اللہ انہوں نے جزائے خیر دے دل کھول کے تعامل فرمائے اللہ پاک سب دیا پریشانیاں نو حل فرمائے اللہ تعالی سب دیا نیک حاجات نو اپنی رحمت نا پوریا فرمائے تو میں پھر احباب دے آمدہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا اللہ پاک جیڑے ساتھی جتھو بھی آئے نے جو دل دیا نیک تمنا لے کہ انہیں اپنی رحمت نا پوریاں فرمائے میرے کو شکریہ دے الفاظ تو کوئی نہیں لیکن میں پھر بھی اپنی جماعت دا اپنی جماعت دی طرفوں پورے علاقے دا اور دوس درازدہ صفح کرتے کر کہانوالے علمائے اکرام اور سمات واسطے سامین جو تشریف لے کے آئے نے میں سب دا دل دیا تھا گرایاں تو شکر گزار ہاں اور دعا گو ہاں اللہ پاک سب نے اپنے دین واسطے قبول فرمائے تو بلا تاخیر حضرت العلام حضرت مولانا فضیلت الشیخ عبد المنان راسق حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ وقفا والسلاة والسلام علام اللہ نبی آباد اللہم انتا المقدم وانتا المؤخر لا الہ الا انت وانتا لا كل شيء قدیر اعوذ باللہ شمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یریت اللہ لیضہب عنكم الرجسہ اغلال بیت ویطہرکم تطہیرہ احوان احوان درامی قدر جو خطابات بٹا ایکول کی جو خطابات اصل اندر سنانے مقصود ساتھ میرے تو قبل معزز علماء قرام خطابہ اعجام دے سب خطابات ہو چکے میں انشاءاللہ الرحمن تھوڑی دیر تو بعد اللہ دی توفیق دنال دعا کر دیاں گا لیکن اس مبارک اور مقدس پروگرام اور کانفرنس دے آخر تھے اتواڑی واس تے بڑائی شاندار اور بڑائی خوبصورت انہو حدیعی سمجھ لو آئید پروگرام دا ایک خاص تو گئی سمجھ لو انشاءاللہ اے تواڑی خدمت اندر پیش کرنا بلا تاخیر بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کرنا قبولیت دا وقت ہو چکے ہیں اور تانو قطع کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک مسافر دی دعا رد ادے تے بولو نراز ہو گئے اللہ مسافر دی دعا رد جڑا ماندہ نا نہیں کردہ او تے بول لے نا اللہ مسافر دی دعا رد میں تو اڑے لئے دعا کرنا اللہ تو اڑے گناہ مانوی نیکیاں بڑا دے پہ سارے نا آمین کیوں کہ تے بانی نہ جانے یہ تے بھی سوچ سوچ کہ آمین نہ دے اللہ انہ دے گناہ نیکیاں بڑا دے اللہ سانو ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کریں اللہ سی تو انہیں حساب نہیں دے سکتے جتوں تک میری عوال جا رہی اللہ سانو کل قیامت آلے دین اپنی کمال رحمت اندر ٹاپ کے اللہ تیری رحمت دے امید لے کے آئے سانو اپنی رحمت چٹا اب کے اللہ بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخل نصی فروا حضرات زیوکار جو موضوع تو اڈے پیش خدمت کرنا چانا اگر کوئی سنو یا پرس ترس تو اڈے کل سو آل کرے کہ جنڈی علی بغل دا مقام مصطفی علیہ السلام دا جلسہ تسی سنے تسی اپنے آپ اہل حق دے تو اڈے کل دلیل کی ہے الحمد اللہ ساڈے کل دلیل نہیں ساڈے کل دلائل نہیں اللہ پاک نے سانو دلائل دا غلبہ دا فرمائے سب تو بڑی دلیل ہے کہ اسی اللہ دی توحید اندر کوئی خرابی کیتی الگ دا بہت یہاں کیتی نہیں کیتی بولو جو چھلے کڑے تاکہ باغ دربار مزار بنائے جو پھر چھو برو تو ہی خرابی کیتی روش بات دیو اللہ دے فضل ناسی تو ہی خرابی کیتی قرآن تیس بارے جو جڑی توحید اہل حدیث ہوئی توحید مان کے بیٹھ ہے نبی پاک نے 23 اللہ دور اندر مقی اور مدینہ اندر جس توحید درست دیتا ہے اوئی مقام مصطفیان درست بیان کیتا ہے ساڑھے اہل حق ہون دی سب تو بڑی دلیل اے کہ کیسے اللہ دی توحید اندر کوئی خراب بھی نہیں کی تھی اور میں بند کمری اندر بات نہیں کر رہے کوئی مائیدہ لال اللہ دے فضل دے نہ لے کوئی ایک بھی ایسی بات پیش نہیں کر سکتا جو اہل حدیث اندر ہوئے اور عقید توحید منافی ہوئے رب نے سانو عقید توحید غیرت عطا فرمائی یہ لو پھر میں دعا کرنا ذرا جاک کی آمین کیا اللہ اس سچی عقید توحید زندہ رکھ کے اللہ سانو اس عقید موت نصی فرما ساڑھے اہل حق ہون دی دلیل بھی توجہ میرے بات ازی الحمد اللہ نبی پاک دی عقل دی بنیاد حدیث دا رد کر دے امام پیر فقیر فقیر بنیاد حدیث دا رد کر دے اللہ پاک نے سانو اپنی توحید دا بھی پیرے دار بنائے تے نبی پاک دی حدیث دا بھی چوکی دار بنائے لوگا نے بڑی خرابی کی تھی ہماری فقیر نہیں مانتی ہمارا امام نہیں مانتا ہمارا پیر نہیں مانتا ہمارے گاؤں کا ملہ مولوی نہیں مانتا کوئی سائنس دان کہتا ہے میری عقل نہیں مانتی اہل حدیث کہتا ہے کوئی مانے نہ مانے اہل حدیث تو مانے گا الحمد اللہ نہ توحید اندر خرابی نہ حدیث اندر خرابی اور تیسری بات الحمد اللہ اسی صحابہ اور اہل بیعت مقام اندر بھی کسی خرابی کی تھی سیدنا ابو بکر تو لیک آخر ہی صحابی تک جتنے اصاب رسول نے اہل بیعت نے اسی کسی ایمان اندر شک بھی نہیں کر دے کسی شخصیت انکار بھی نہیں کو چھرسہ طلبانو فقہ دے سبق پڑھاندا رہے اللہ دی قسم میرے دل تے خراش میں فقہ دے اسواق اندر چیز پڑھیا حضرت ابو حریرہ دے بارے لکھیا گیا غیر فقی نے حضرت سلمان فارسی دے بارے لکھیا گیا کہ انہ دیا خدمات تے بہت زیادہ نے پر ساڑھے امام دے شان رتبہ اگر چونہ دے زیادہ پر ساڑھے امام دے خدمات انہ نالوں بھی زیادہ نے اسی دبے پاؤں لکھ چھپ کے کھل کے کسے بھی انداب دے نہ 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 اہل بیعت دے مقام دے اللہ پاک اس ہونے عقیدت زندہ رکھ سن جنت دے آل رسول دے سات نصی فرماؤ حضرات زیوکار پروگرام دا نام مقام مصطفیٰ اس نے مقام مصطفیٰ نہیں سمجھیا جنہیں اہل بیعت دا مقام نہیں سمجھیا جڑا اہل بیعت نال پیار نہیں کر دا اہم لوگ چونکا چلستے آج دبے پاؤں پتا جڑے لے بیعت دا مقام نہیں مندہ انہیں مصطفیٰ دا مقام کی مندہ عزید یا نبی صلی دے جسم دے جڑا کٹا لگ جائے نا وہ کٹا وی سا دیا کھا دا زرم تجنہ دیا رزن نبی دا خون دا دود دو عزیو نا دے پورا مسلک نہ قربان کر دی جوانی نہ قربان کر دی اہل بیعت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں لو جی میرا دل کا ادی رات ٹل گئی تو اڈی گوائی جڑی ایک کم کم سٹری تک آنی چاہی دی پیلے میں نہیں تو آنو کیا ہن میں کہن لگا جڑا تو اڈی جو گھونگا جو پروے جنور اپنے زبان دیتی تی اہل بیعت نال پیار کر دی او دی واد میرے تک آئے لفظ پیارے میں تو اڈی کو سننا چاہنا براہ بیدار ہو جو تاکہ میں چند باتا دعا تو پہلے کر اہل بیعت یہ جتنے ہیں لوگو اپنے مغالطے دور کرو غلط غمیاں دور کرو اہل بیعت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں گوج پا دیو اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ دارے ہے میرے کلے دی بات تو بہت ہی جاغ 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 لوگو نے سمجھیا پتہ نہیں سیدنا اسے انگل پیار نہیں کر دے حسن نل پیار نہیں کر دے سیدنا اہلی نل پیار نہیں کر دے اسی سب نل پیار کر نہیں چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اجنا دے بارے کیا جان دا ہے پانچ تن پاک کی کیا جان دا ہے حال اسی سب تن پاک تن فارسی دا لفظ تن دن دن اسی یعنی صرف پانچ تن پاک کیے نبی اسلام مقام نہیں بچ سب تن پاک کو مقام مصطفی جیڑا دن نبی دے قریب آیا اللہ نے پاک کر دیتا اپنی پاک جن دا مہمان بنا دیتا لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہے جن پانچ تن پاک کیا جان دا سیدنا ایلی سیدہ فاطمہ حسن حسین لگم اونا دی محبت عزت اور عقیدت تذکرہ کرنا اللہ پاک نے سانو اونا دی عقیدت بھی عطا فرمائی تے ساڑے اہل حق ہون دی دلیل سانو اللہ نے اونا تے سیدہ کیتا وہ ایتھ نا چوپرے آجو اینا نے کہے دربار تے سیدہ کیتا کوئی چھلا پایا ہوری بول دے یو کڑا پایا تاگا پایا لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا تاگا تا کوئی چھلا نہیں کوئی کڑا نہیں ساڑھا تے سینہ جال دے شیخ عبدال کرو اللہ اس نوجوان عالم خطیب دی جوان نیج برکتہ فرمائے سیاب آلے رسول بیعت جنہ پانجتان پاک کام دی چلے کڑے تاگ نہیں سن پان دے کی کر دے سن سن اللہ فرمار امیر محبوب پغمبر امام الانبیاء جناب محمد سہی ترے ممتھا کرو سیدر ممتھا کرو جناب محمد سل اللہ علیہ و سلام اعلان کر دی و فرمایا انما یعید اللہ لیو دہبان کم رج ساہ لالویت ویو تغیر کم تطہیر اللہ باگ نیج شرک تو پاک کر دی تا جنہ نیج پائیں دن پاک دی آلی رسول نیج شرک تو پاک کر دی لا چلا تا ولا کڑا تا ولا تا گا تا اے غیر اللہ دی پوجا نیزن کر دے چلے کڑے تاکہ تبیید نیزن پاندے سیدنا علی رضی اللہ تعالی نہو دیکھو ایک بندہ آگے کہنے لگا علی میرے تے کرزاں بہت زیادہ مکروز بہت زیادہ میری مالی پوزیشن بڑی کمزور کاروباری حالات بڑے ٹائٹ سیدنا علی میری کوئی مدد کر دے میرے کوئی تعاون کر دے حضرت میرے نل کوئی سلسلہ خیر فرما دے سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں کوئی چھلہ نہیں دیتا کڑا نہیں دیتا تاگہ نہیں دیتا اے نہیں کیا میں تے علی مشکل کشا میں تیرے دردے اتار نہ نہ سیدنا علی نے ایسا دعویٰ کیتا ہے نہ یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علی دی کبر پاک تے کو حلوہ یا کھیر کوئی دیکھ لے جا سیدنا علی نے کچھ لوگو اے جے مطلق اہل حدیث اے جے مقام مصطفیٰ اے جے احترام مصطفیٰ اے جے سیدنا علی دا میرے پیغمبر دے نال پیار سیدنا علی نے فرمایا تے انہوں میں او کلم نا سکھا جڑے کلم تنول اللہ دے پیغمبر نے سکھائے نے کاری عبدالباس صاحب اے نا دے رفا کاؤ احباب مقام مصطفیٰ کانفرنس دے پیغام دینا چاہ دے اپنے حجریں اندر بیٹھ کے مسدہ اندر بیٹھ کے مساجد اندر بیٹھ کے لوگانو اہوئی کلمات سکھلاو جڑے کلمات میرے پیغمبر نے امت نو سکھلائے نے اہوئی اذکار سکھلاو جڑے اذکار میرے پیغمبر نے امت موس سکھلائے نے وہی دوام لوگانو سکھلاو جڑیاں دوام میرے پیغمبر نے امت موس سکھلائیا نے شیدنا علیدہ جو عقیدہ ہے اہل حدیث دا عقیدہ ہے شیدنا علیدہ جو فکر ہے شیدنا علیدہ فکر ہے اللہ چھلے کڑے تحقے دنال جو نہ انہا چھتنا لینا فقیران تصویران دی پوجا کرنا سیدنا علیدہ فرمایا جو اللہ پیغمبر نے سکھلائے اے پڑھائی پڑھنا تیرا کام میں اے وصیفہ پڑھنا تیرا کام میں اے برکت دنال پہاڑ دے برابر بھی کرزا ویاتے ادا کر دینا رب العالمین دا کام اے جو میرے برکت لگا حضرت حلی جی وصیفہ دسو سید علی فرما لگے پڑھیا کر اللہ مگفنی بحلال کان حرام اگنی بفضل کان من شوان مان کی اے میرے اللہ منو حلال نا کافی ہو جاتے اے میرے کسے بندے دا محتاج نہ کریں سید علی دے کڑوے نے وصیفہ سنے دعا سنے اپنے کاروا پر چلا گیا ہے چند ہفتے وصیفہ پڑھ دا رہا ہے اندر اللہ پاک نے پہاڑ دے برابر بھی میرا کرزا اس دعا دی برکت دن آر دور خرما دتا ہے پھر میں کیوں نہ کما اہل بیت یہ جتنے ہیں آل رزول یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ انما یرید اللہ لی ادھ بان کم رج شاہ لال بیت وی تحر کم تطہیر آم سید ایلی نے وصیفہ دسیہ اگر آج دے پروگرام اندر کوئی میرا ویر مکروز کوئی میرا باب بیر ملازمت نو پریشان پیسی رو بیانوں پر جان سائیکل چلان دا مر سائیکل چلان دا بستر تے لیٹے دکان تے بیٹھا چل دا پھر دا پڑے آکر اللہ مکفنی بی حلالی کا انحرامی کا واغنی بی فگل کا امن شوا اللہ کاروبار دی غصت عطا کر دے کاروبار دی بھرکت عطا کر دے حوایت پڑھ نہیں چان لیکن میں چان ماشاء اللہ مو مٹھا کرو جناب محمد محمد مغالطہ پہ رہے ہے کہ واقعی تھوڑے بیٹھے آو ماشاء اللہ آخر تک بندے بیٹھے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم دے پیاری بیٹی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا دیکھو نبی اسلام تشریف فرمانے تشریف اپنیاں بیٹیاں دے گول بیٹھ دی آج میرے پیغمبر بھی اپنی بیٹی دے قریب بیٹے آپ نے فرمایا فاطمہ اگر کوئی کروا فلا تقلنی الانفسی ترفت عین فاسل لی شانی کل اسحار اذکار میں کتاب الاذکار اندر تحریر کر چکے اراب لگا چکے ترجمہ کر چکے سنو لوگو اہل حدیث دی دابت کی اسی اہل حق کے اوہ حسیدوانو چھلے کڑے تاکہ دربارہ مزارہ نہ نیجے جھوڑ دے حسیدوانو قرآنی اذکار نہ جھوڑنے پیغمبر دے فرمان نہ جھوڑنے آپ نے فرمایا فاطمہ اگر کوئی دھکھا جائے پریشانی دے مصیبت آجائے میری بیٹی بتا دھوکی پڑھنا ہے اللہ رحمت اگر جو فلا تکرنی الہ نفسی ترفت این ما سر اہل شانی اللہ لا جے منو می امی دے تے صرف اور صرف تیری رحمت دی امی دے کی کرا میں تیرے لڑ دی ملنگنی جڑی وال خرار کے بیٹھی دے اگر موڑیا دیا تفیر کے پھوکا مار دی اگر ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نبی اسلام نے فرمایا کیا کرو میری بیٹی اللہ منو تیری رحمت دی تیر تو سوا میرا ہے کوئی نہیں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں ان اخراجات دا ایک مقصد ہے اس اکت دا ایک مقصد ہے اس طریق سال سلانہ مقام مصطفیہ کانفرنس دا ایک پیغام ہے منحج ہے فکر ہے سیدہ فاطمہ انہوں میرے پیغمبر نے جڑی دعا دیتی ہے انہوں پریشانی اندر غام اندر مصیبت اندر بے چینی اندر باد سکونی اندر اللہ رحمت ارجو فلا تقلنی الہ نفسی طرف تائین واف لحلی شانی کھلا انہوں کسرت دن آل پڑے آگر میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دی کلائی تے کوئی تاگہ نہیں بنیا کوئی دیو اہل بیت یہ جتنے ہیں پنج تن پاک یہ جتنے ہیں سب تک پاک جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ انما یرید اللہ لیوز ہبان کم رجز آل بیت ویو تغر کم تطہی را نبی علیہ سلام نے اللہ نل جوڑے اہل بیت نے لوگ اللہ دی نل جوڑے حضرات وحج وحج خرمان مسلم احمد بن حمل دی میں کروایت پڑھ سنانی چان تخیل آتی خطان بلدہ میں قائل نہیں اگر پردے اندر کوئی میری بیٹی میری بیہن میری بات سن نبی علیہ سلام نے اپنے اہل بیت رب نل کے میں جوڑے اپنے کربان رب نل کے میں جوڑے شید نے علی رضی اللہ تعالی انہو دی شادی شید فاطمہ نل ہوئی نبی پاک نے اپنی لخت جگر دی شادی شید نے علی دی نال کی تی لوگ علی ایک حضرت علی دی شنی اندر کوئیں چھوپانی کڑ دیا کڑ دیا درد شروع ہو گیا ایک دن سید علی رضی اللہ تعالی نبی بی فاطمہ نو کہیں دین فاطمہ اپنے بابا کو چلی جا غلام تے کئی دیا انہ مال غنی مد اندر ایک خدمت گزار لون دی تے غلام لے نبی پانک صلی سید انہ بڑا تیار کر دی مد تے مزی اندر پڑے آگے بڑھ کے استقبال کر دے متھے دا بوسا دن دے سید فاطمہ نو اللہ دے پیغمبر اپنی جگہ دے بٹھا دے لے سبان اللہ اے بیا ای شادی شدہ تی بی کار رہے دے کھلاو پیلاو اللہ دی خدمت کرو میں بیکھے پراہ کوئی کک بھی توڑ کے پہنو دوے ستہ سیلیا جا کے دس دی اور لوگا روندیا بیکھے جی جنہ نے پہن رولایا جنہ نے اپنی بیٹی اپنے باست بوجھ سمجھ نبی پاک صلی پیار پتا کیوں کر دے سن پیڑا بھی فوت ہو گیا تے مامی سارے پیار نبی پاک نے اپنی بیٹی کو دی خیر پوچھے یا فاطمہ بیٹے قد لئی آئی سیگدہ فاطمہ رسی اللہ تعالی شرم دے مارے گل نہیں کر سکیا تے نظرہ چکائیا دے اسے درہ واپس آگئی آج لوگو شرم بیٹی اللہ دی قسم ایسی کالی دی تلیم دے خلاف نہیں جے یونیورسٹی دی تلیم دے خلاف نہیں جے پر میں حت جوڑ کے کہ اپنی بچی نو قرآن در ترشوہ بھی بڑھایا کر انہوں مشکات بھی بڑھایا کر بلو المرام حدیش بھی بڑھایا کر میں بچیاں دے یونیورسٹی دے کالجز دے معاملات دی کہ میں اپنے باب کو زبان چلا دی کہ میں اپنے باب رشتیاں دے معاملے اندر پریشان کر دی اے جے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا انہی خیرت شرم نظر اٹھا کہ اپنے باب نل گل بھی نہیں کی تھی اہلین سیدہ فاطمہ نو بازو تو پکڑے آئے تے آمین دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی خدمت اندر چلے گئے حلات وآلہ دے سی سین در دے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ پتر جڑے مالک نیم دے قیدی آئین نیم نو فروخت کر کے آجڑے طالب اللہ دے سج پڑ دے جا میں محمد امہ سے نبی دے اندر میں طالب اللہ دے کھان پین دا سمان کرنے کیوں جے صبح ناشتہ کردینے دے شام نو بھوکے جے شام نو خال لینے دے صبح نو بھوکے فاطمہ تے علی میرے خبے سے جو یون وال یو میں نو دس ہو نا جدو نبی پاگ نے سہیدہ فاطمہ اپنی بیٹی لگتے جگردے ہاتھ تے چھالے بکھے ہونگے تو میرے نبی دیا رات تاں کیمیں گزریاں ہونگیاں میرے نبی دی کی قیفیت ہوئے گی لیکن میرے نبی نے کوئی تنہ نہیں مارے علی میں کوئی کاردی نکرانی تیری بنا کر لی سارے کام تو میری بیٹی گلوں کروان میرے پائیو جو پہن دیا جھڑی جو بیٹی کاردے کام کرن دی کئی کئی کرا جو لڑائی چگڑے تلاق قتل وغارت تو نکران دی سارے کام اے دی دی بیٹی شادی تو بعد اپنے کاردے سارے کام کار کرے تی حتیان دے چھالے پہ جان تے میرا پیغمبر تان زنین نہ کرے پھر میں انہوں بھی اپنی تربیت کرنی چاہی دی بار صورت چند رات گزریان تی آمینہ دے درے یتیم جناب محمد صلی اللہ سلی اللہ بذرگوں توجہ ایک چادر ایک کمبر میرے اہلی رضی اللہ نے دیکھا تے اندر دوسرا کمبر بھی کوئی نہیں اور مشکل کشاں کہنے والو رازق کہنے والو رزا کہنے والو سید اہلی دے شان اندر مبالغہ کرنے والو اے نہ حدیث سے غور کرو اے حدیث ساڑھی مقام مصطفیٰ سننے والو شاید زندگی وفا کرے نہ کرے میرا ایک جملہ یاد رکھنا اللہ دی قسم غریب ہونا عیب نہیں اٹھ ہزار تنخوا لینے دس ہزار تنخوا لینے اٹھ دس ہزار تنخوا لینے عیب نہیں میں تیرے اٹھ ہزار تو سود خور دا ہزار قربان کر دیا تیرے میں ٹٹے سیکل دے پٹے ٹیر تو اس میں سود خور دی پجار و قربان کر دیا تو اپنے ماں باپ باپ بی 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 بچیاں باپ حق حلال دا آٹھ ہزار بھی کمان زمین بھی شبحان اللہ کہیں دی رحمت فرشت بھی سلام نادل کر دی سود اپنو حرام کھلان والا زمین دیا بھی لام تا آسمان دیا بھی لام تا لوگو سانو حرام دے سینی چاہی دے سانو حرام دے بیٹنی چاہی دے سانو حرام دا بنگلہ تے کوٹھی دے گڑھی نہیں چاہی دی نبی پاک دی بیٹی دا کارے جنتی سردار عورت سردار عورت لیکن کاردی امدر کمبل بھی پورا نہیں نبی کل کائنات نے جدو حالت بکھی آپ نے فرمایا اپنی جگہ تے لیٹے رہو اور نبی اللہ سلام نے سیدہ فاطمہ نو مخاتب کی تا آپ نے فرمایا فاطمہ تسی آئے سو تے میری کھڑو خادم مانگ دے سو کوئی نونڈی غلام کوئی خدمت گزار مانگ دے سو میں تو انو ایک پڑھائی دے چلا تین پر کام کر دے رہا کرو رات نو سوڑ لگے پڑھائی پڑھ لیا کرو اللہ دن بردی اتھکا بٹا دے دردان دور فرما دے نگے لوجی نبی پاگ نے سیدہ فاطمہ دے بستر دے نال کوئی تاگ نہیں بن بازو دے کوئی چھلہ نہیں پایا کوئی توی تبیز نہیں پڑھ کے دیتا تا ہی تیاج میں کہہ رہے ہیں اللہ چھلہ تا والا کڑ تا والا تا گ کوئی چھلہ نہیں کوئی کڑ نہیں کوئی یار اپنا کاروبار چمکاؤ ٹھیک لوگاں دیا تسی عقیدیا ایمان نہ کھڑ نہ دکھ دو لیکن ایلی دے نام تینا نا لبو اکیان میں سننے ودا کی آن دنے ایلی ہم تیرے ہیں جہنم کے لئے وہابی بتیرے ہیں کبران دی پوجا تسی کرو کھوڑے دی پوجا تسی کرو چھلے دی پوجا تسی کرو کڑیا دی پوجا تسی کرو ایلی ہم تیرے ہیں جہنم کے لئے بابی بے تیرے ہیں اور جنہ نو اللہ پاک نے عقید تحید دی خیلت عطا فرمائیے رب نے جنت بنائی اور نہ خوش نصیبہ آباس دے بہر صورت میرے پیغمبر صلی سلام نے کوئی چھلہ کڑاتا گا میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو نہیں دیتا آپ نے فرمایا فاکمہ رات نو سون لگے تیتی وری سبحان اللہ تیتی وری الحمدللہ دے گونج پا دیو چوتی دفعہ راب دی بڑائی دا نعرہ تی دی عواص ست تیتی دفعہ سبحان اللہ تیتی ابن قیم یاد آگیا ابن رجب یاد آگیا اور میرے بابی و بزرگو آجد مقام مصطفیٰ پروگرام دا توفہ سمجھ گے لیا جاؤ حافظ ابن قیم نے پتا کی لکھے جیڑا بندہ ناغا نہ کرے بلا ناغا اپنے بستر تے لیٹن لگیا اے تشبیحات فاطمہ پڑے جنی دیر تک زندہ رہے گا اللہ ہر قسم دی محتاجی تے جسمانی مذہوری تو مفوظ فرما لیں پھر میں کیوں نہ کم اہل بید یہ جتنے ہیں آل رسول یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں گونج پاندیو اللہ دی رہا مدناڑ اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ سارے نہیں زیادہ انما یرید اللہ لیوز ہبان کم رج سال البیت ویو تگھر کم تطہیر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی نبی باغ نے اپنے کوڑ بھلایا سیدنا حسن فرما دے اللہ منی رسول اللہ صل اللہ علی سلام کلم آت اکول حن ناف نو تل وطر سیدنا حسن نبی پاک نے بلایا تے آپ نے فرما یا حسن میں تے نو ایک دعا سکھا لگا اس دعا نو وطر دی نماز اندر پڑھے آگر نبی پاک نے دعا سکھ لائی تے کیا کر اللہ مہد نی فی من حدید وآف نی فی من آف اید وطول نی فی من وطنی شر ما کا زید اید امدر بھی تو ہید حدایت منگی تے اللہ کھوڑو برکت منگی تے اللہ کھوڑو پریشانیات نجات منگی تے اللہ کھوڑو گونج پا دیو جے عزت منگی تے لوگو اے جے اہل بیت آل رسول اللہ نہ جڑے اللہ نہ چمٹے اللہ نام لگے اپنے دربار تے چمکائے مزار تے چمکائے فیصہ تے لئیا لوگ انہو کلے کڑے چھڑے تاگے پڑھ کے تے دھتے لیکن اسی لوگ انہو رب دے نال نہیں جوڑے نہ سن غمی دے اذکار یاد نہ خوشی دے اذکار یاد نہ شام دے اذکار یاد نہ سونے دے اذکار یاد نہ چل دے پھر دے مختلف مواقعے جو پیغمبر نے اذکار بیان کیتی ہو یاد آؤ لوگو اذکار تے آ جاؤ میں اہل بیعت دے اذکار بیان کرنے چاننا آخری دو بات کر کے انشاءاللہ میں دعا کرنا اہل بیعت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں بلکہ اہل حدیث تا جو حق ہے مشن ہے جو موقف ہے جو مسلق ہے اس نو سڑیا جائے سمجھیا جائے بیان کیتا جائے سیدنا اہلی سیدہ فاطمہ سیدنا حسن اور نبی پاک نے ایک دفعہ اپنے سارے اہل بیعت جمع کیتے ازواج جمع کیتے اپنی برپتہ کی فرماندے نے غم بھی آ سک دے پریشانی بھی آ سک دی نکہ پاک پانج تن پاک جن انہ دے بارے نبی باگ نے فرمایا تو گم بھی آ سک دے پریشانی بھی آ سک دی جڑا مشکل کش آہو بھی دے غم نہیں جیان دا جڑا حاج دروا ہو بھی داتا آئے اللہ ہی زیادہ مشکل کش آئے پھر کی یہ پریشانی آگئی ہے نازی پہلے رب نہ شرک کی تا نازی اندہ رب نہ شرک کران گے لو جی جس پریشانی مسئیبت اندر ہو اللہ اللہ رب بھی بھی شیعہ ایدہ وقت بھی مقرر نہیں تداد بھی مقرر نہیں چل دے پھر دے بین دے اٹھ دے پڑو یا اللہ میں تیرے غداری کرنے والا نہیں میں تیرے بے وفائی کرنے والا نہیں میں تیرا دھر چھٹنے والا نہیں لوگوں لوگ کلمہ پڑھ گئے بھی نبی دی سنت تو ٹوٹ گئے ذکر تو ٹوٹ گئے حدیث تو ٹوٹ گئے قرآن تو ٹوٹ گئے حجریں اندر بیٹھ کے درود کڑے جا رہے ادھکار کڑے جا رہے اچھی بو غریب معاملات لوگ اندر عام کی تھے جا رہے اہل حدیث مبارک ہوئے رب نے اہل بیعت رسول دی عقیدت بھی عطا فرمائی عقیدت بھی عطا فرمائی تائی جسی اہل اعلان کریے ہمیں یہ جان سے زیادہ انما یرید اللہ لی ادھبان کم رزا للبیت وی اطہیر کم تطہیر سیدنا حسن حسین دے بارے میں غالباً بخاری اندر پڑے نبی پاک صلی اللہ سلام دے دونوں شہزاد نواس پیار اننا نبی پاک بڑا ہی پیار کر دے بڑی محبت گار دے سونے بڑے حسین نبی اللہ نو اندیشہ دے خدشہ رہنا کتے نظر باد نہ لگ جائے نظر باد تو بچان واس تے انہ دے گھوٹ تے میرے پیغمبر نے کوئی تاگہ بنیا ہوری بول دے کوئی کڑا پایا اسجنا تاگیا دا کاروبار بڑا سوک ہے ہوری جو پنجا تاگے رکھا کارے تے پنجا رکھا لال ساڑے فیصل آب کارے بھی چل پہنے پھوگ مار مار کے دہی جو آنے تے ایک تاگے دا جو میں پنجا رپی یہ بھی ریٹ رکھا تے دیاری دا سو تاگ میرا نکل جائے امان در دیاری لگ دیئے چھو پکار گئے ریٹ آ دیا ایسی دیاری ساڑی جتی دی نوک تے اسی دین دے نام تے دکان دار نیجے کر دے اسی دے کتاب الازکار تو ہر خدم چپیش کرنے یا اس دن دا انتظار کرنے یا کد در نبی پاک لوگو لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا تا گاتا ایک کوئی دین اندر چیز اندر تصور نہیں جے انہا پیار اندر نام لے شرک کرو تے پھر ساڑے دیل اندر خراش نہ آئے انہا نام لے بدات من فروغ کرو تے پھر ساڑے دیل اندر تکلیف نہ آئے اے حسن حسین پیار کر دیو تے عقید بھی اپنا انہا میرے پیغمبر بڑا پیار کر دے اور تو انہوں میں گنگی گل سنن میں شہیح البخاری جو پڑے آئے جناب محمد صلی اللہ پیارے سے آبی آب دے نواسن حسن ادر بکھو سرد وار کن پٹی کن مبارک داڑی مبارک رکسار سرزی اللہ تعالی ہو دوروں چل دے ہوں دے انجی لگ دا سے ہی گویا کہ اللہ دے نبی آرہنے اڈے پیارے سن سیدنا سرزی اللہ تعالی سینہ مبارک پیٹ مبارک رانہ تے گھٹنے سیدنا حسین رزی اللہ تعالی ہو دے نبی پاک بڑی مشابت رکھ دے مماثلت رکھ دے نبی پاک صلی اللہ سلام ونہ نظر بات بچان واسد کی کر دے اوی زکر میں کتاب الازکار اندر لکھے آئے نبی اللہ دے کلم دی پناہ دن اللہ نظر بات تو بچائے زہری لی جنور تو بچائے تے رابط وان شتان تو بچائے میرے پیارے پائیو ساڑھا جرمے وے گل مکاتی جو میں دعا کر لگا دے توجہ رکھے ساڑھا جرمے وے اسیہ نے دیا دوامہ یاد کرو یار ساڑھا جرمے وے اسیہ نے نبی الاسلام دیا دسیہ دوامہ یاد کرو اہل بیعت آل رسول دے اذکار یاد کرو میرے پیارے پائیو نبی الاسلام نے فرما جیڑا بندہ زیادہ کہکے لگا کے حاصد دے اللہ پاک دے دل مردہ کر دن دے اے لوگو دکان تے بیٹھے بستر تے لیٹے رابدہ ذکر کرو ایدنل دل کھل دے دل دی اندر نور اتر دے دل دے دبے دھل دے دل دے اللہ دی قسمیں ذکر طاقت ہے ذکر نور ہے ذکر روحانیت ہے ذکر برکت ہے ذکر زندگی دا قرار ہے جیڑا بندہ تنہائی تیمدر رابطہ ذکر کرے اللہ پاک انہوں زندگی امدری اپنی جنت دی خوشبود دی پہلی قسط تا فرما دے اہل بیعت اہل توحید اہل ذکر تھے اہل فکر تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نو دے پیارے بیٹے سیدنا زین اللہ بدین دے پیارے بیٹے محمد باک رحمت اللہ جیوی ایسی حضرت امام بخاری دا شان بیان کرنے امام مال کبو حنیفہ حضرت احمد بن حنبل دا شان بیان کرنے سیدنا حسین دے بیٹے انعلمی پیار کرنے شیدنا زین اللہ بیدین دے بیٹے حضرت حسین دے پوت محمد باک رحمت اللہ اللہ سواری گم ہو گئی سواری گم گئی اللہ دعا کر دینے آخری گل سنو بھئی اللہ دعا کر دینے یا اللہ میری اوٹھنی لاب گئی نا میں تاڑیاں انہیں طریفہ کرنے اللہ اللہ جی میری اوٹھنی لاب گئی نا اللہ میں تانو راضی کر دیانگا کیا کہ اللہ میں تانو اینی کیا کہ میں دادہ آبودی کبر کو ککڑ لے جانگا کو بچھا لے جانگا لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا تاگاتا کوئی نہیں یہ اہلِ دیت آلے رسول اندر اللہ جی میں تو انہوں راسی کر دیا یار تم ہی کسے پریشان نہیں جائے کوئی شیدہ مسئلہ ہے کوئی تنخانہ دا مسئلہ ہے کوئی پیسے رپیدہ مسئلہ ہے گل سنو میری جوانہ کہ جی کنڈی لانکے یا راہتنو مسجد اندر آکے یا کاردی چھاتے بھائکے پیار مبادیاں گلہ کریا کر اللہ جی میرا ہے کام تسی کر دیو میں تو انہوں راسی کر دیا گا اللہ میں تو انہوں خوش کر دیا گا تواف کر کر کے سیدے کر کر کے قرآن پڑھ پڑھ کے ذکر کر کر کے حضرت محمد باکر فرمان دینے میری اونٹھنی مل گئی تھی اللہ میں تو انہوں راسی کر دیا گا اللہ دا کرنا اونٹھنی مل گئی چند دن گدر گئے جو میں شیخ عبدالناصر کر دی عبدالباسل صاحب مولانا تنویر حافظہ اللہ دیگرولا ماں میرے خبے سجد آئے میں تشریف فرمانے امین و یسار او نانے آکھے حضرت جی تو انہوں اونٹھنی لب گئے تھے پل گئے ہو تسیہ آن دے سو اللہ میں تو انہوں راضی کر دیا گا انہی تریف کرن گا تیرا عبدی تریف نہیں جے کرنی حضرت فرمان دینے میرا عبدی انہی تریف کیتی انہی کیتی ہے کہ میرا عبد راضی کر لیا کچھ یہ تسی کی کیتا ہے فرمان لگے جی دوں ایس طرح دوروں میں نے میری اونٹھنی نظر آئی سی سارے بولے اہلِ بیعت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہے ہمیں جان سے زیادہ یار اس یہ نظر نال ہے کہ شرک نہیں کر دے کھوڑے دے دھلیوں نہیں ننگ دے جو چھلے کھڑے تاگے نہیں پاؤں دے دے دو ہی ساڑے برے ہمیں گلہ کر دے رہی ہیں دے ہو اس یہ نظر پیار بھی کرنے ہیں یار اینہ دیں تو انہوں دو امامی دا سنے ہیں اینہ دے ذکار بھی دا سنے ہیں اسی انہوں نے مرمر قربان جانے ہیں اللہ پاک نے سانویں انہوں دی عزت اور ولایت پیرے دار بنا دیتا ہے حضرت محمد جعفر فرمان لگے حضرت محمد باکر فرمان لگے میں اکھیا سی الحمدللہ الحمدللہ اللہ ایک گواچی بھی تیرے حکم نالے ملی بھی تیرے حکم نالے تریح بھی میں تیری کرنا حضرت آدم علیہ السلام ابن حبان اندر رویت جنہ چو دنیا تے آئے نا سب تو پہلے انہی سیاکیا لا الہ الا اللہ اے بھی انہی سیاکیا اللہ اکبر اے بھی انہی سیاکیا سبحان اللہ جنہ چو کڑے حضرت آدم نے جنہوں کھبا سا جاوے کھیا تے فوراں کہنے لگے الحمدللہ ہر حال چکیا کر الحمدللہ گلے شکوے نہ کریا کر غداری نہ کریا کر بے وفائی نہ کریا کر انما یرید اللہ لیوزہ بانکم رجشہ لالویت ویو تہرکم تطہیرہ اے تھے لوگ ناظرہ تے علیدہ لیندہ نے تے آپنی کھوتی رہی دنال چھتر بندے نے میرا ملین نہیں ہوں آسف ٹون فیصلہ پا وہ ساڑے ہوتے کہ پا رہی اندہ تے میں گیا کھوتی رہی دنال چھتر جو بنے ہی آندھا شایق صاحب نظرے بادنی لگتی میں گیا تو ہوں ساٹھ لاکھ دی پرادو دے بیٹھا بیٹھا تو گھوتے رہے دیا تینوں نظرے باد کی لگنی میں گیا اللہ دی کا سمیں گھوتے رہے نڑو بہتا سوڑا تو ہے تا گھپا کے میں گیا کہ چھتر گلج بھی بالا کہ نو تینوں ہی نظرے بادنی لگتی چھتر پوئی دے ہو کڑے پوئی دے جے تا گے پوئی دے جے اور لوگو اعتل کرسی پڑھو موویسات پڑھو آخری کل پڑھو رسول اللہ دیا دھوامہ پڑھو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُلْحِبَانْكُمُ الرِّجُسَ اَحْلَ الْبَچِے نو پیڑی دے کے چل لیں پانچ مر لے دا پلاڑ دے کے چل لیں لکھا روپیہ دے کے چل لیں جس صبح شام دے ذکر نہیں نا دیکھے گیا جوان پتر نو سمجھ لیا کجھ نہیں دیکھے گیا اور پانچ لاکھ دا جہیب دین والے آجے اپنی تینوں کتاب والذکار کوئی بھی دعامہ والی کتاب یاد کروا کے نال نہیں نا توڑی سمجھ لیا تو بے اولاد ہی دنیا تو ٹھر گئے ہیں بے اولاد ہی دنیا تو ٹھر گئے ہیں اپنے علاقے دے مدارہ سباد کرو بچیاں دے مدارہ سباد کرو بچیاں دے مدارہ سباد کرو حدیثِ مصطفیٰ نو یاد کرو اذکار نو یاد کرو اے میری اللہ سنوے سے سچی عقیدت زندہ رکھ کے اللہ سنوے سے سچی عقیدت موت نصیف فرما سارے ساتھی باہر ساتھی موجود ہوئے گا اے کتاب الاذکار تقریبا پانچ چھ سال منت کر کے ایس کتابوں میں مرتب کیتا ہے نماز دے اذکار تو لے کے جادو تو بچند اذکار پریشانیاں تو بچند اذکار بندش تو بچند اذکار رشتیاں دے معاملے دے اذکار اور اس تو علاوہ انبیاء دے اذکار یعنی باہوالہ مکید ایک بہت بڑے شیخ نے عزیر شمس صاحب انہیں اس کتاب دا مقدمہ لکھے ہے یہ کتاب تنہا رنگانچے سمجھ لو کہ ایک ایک صفائدہ گفت پیپر ہے باہوالہ اے کتاب میں نو میرے کر تقریبا سمجھ لو کہ دو سو تی رپے یا پنجار پیندی میرے کار پیندی لیکن چونکہ حافظ کاری عبدالباس صاحب نال پیار ہے میں پنیار پی اترے اتار کے صرف ادھا حدیعہ تو اڈے واسطے دو سو رپے رکھے ہے تاکہ دعوت کارکر پہنچے اے تو اڈے پیسے مزید لے کے اسے انہوں مزید انشاءاللہ شائع کرانگے ساتھی بار کھڑا ہوئے گا انہوں اس کے تھوڑے نے جنہوں میرے جان ٹھیک ہے نئی تھی انشاءاللہ پھر کسے موقع میں زیادہ لے آمانگا سارے دوستے ہیں دی خدمت گزارے سے گل سنو اس دعوتنوں عام کرو لوگ کرو پریشانی بیماری لے کے جاؤں دینے اپنیاں چوڑیاں جو شرک پاکے ہوں دینے اپنیاں چوڑیاں جو بیداد پاکے ہوں دینے لوگو اہلِ حدیث ہو اہلِ حدیث بن جاؤں اپنے بچیاں نو اذکار یاد کراؤ بچیاں نو اذکار یاد کراؤ چل دے پھر دے پڑھے آ کرو سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ ہو قرآن پاک تو بعد سب تو بڑا وظیف ہے اللہ عمل دی توفیق اطاف فرمائے اِنَّمَ الْمُشْرِقِينَ اچھا مشرقین لیے اگر مشرقون نا ناجا سن فلا یقربن نا سید الحرام بادا ہمیں محاذا قرآن کی سیتم بارکہ کھلی تشریح کریں تاکہ سب کو پتا چلے کہ مشرق کون ہے اور شرق کیا ہے شرق یہ ہے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے کوئی ایک ہوئے کہ اللہ ورکہ کوئی ہو روی ہے اے بھی شرق ہے یا اللہ والی صفات کسے جا پائے کہ جی میں اللہ سنن دا ہے میرا بابا بھی سنن دا ہے میرا فیر بھی سنن دا ہے اللہ دی ذات جو بھی شرکدہ ہے صفات جو بھی شرکدہ ہے پھر اللہ دے حقوق جو شرک نہیں کردا کچھ بولو سیدہ ک々 آکے پہ بندہ غیرانوں کرے انہیں راب دا حق غیرانو دے دیتا ہے اے میرے پا یہ شرک دوڑیوں نیڑیوں ہر کسی دی کون سوندہ ہے تے ہون جنڈیا اتھے میاں چننوں دے علاقے ملتان دے علاقے جو کوئی بندہ کوئے یا علی حضرت علی دی کبرتے کوفے اندر ہے نجف اندر ہے تین ہزار کلومیٹر تے کوئی کوئی ہونا سونوی لئی ہے تے میری ضرورت بھی پوری کرنگے اے جے شرک فی الصفات دعا ماں راب سوندہ ہے راب دا حاکہ کسی نو نہیں دیدہ نا شرک فی الزات کرو یہ عدیان سائیاں شرک فی الزات کیتے ہیں از ایر نو اللہ دا بیٹا بنایا عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنایا شرک فی الصفات شرک فی الحقوق شرک فی العبادہ یہ ساری شرک دیئے ہیں کسما نے اللہ پاکستانو اس شرک تو محفوظ فرمائے جڑا ہے نا جو کوئی بھی عرقد کر دیا مشرک کہ مشرک کعبہ تو اللہ دے پا ہمیں پانچ سو حج کر لے تو آپ کر لے میرے پائیوں ہو دی ہونی دیر تک بکشش نہیں جنہی دیر تک مشرک تو توبانی کر دا یہ کوئی شک نہیں کہ مشرکی اندہ ہونویں حدود حرم دے اندر داخلہ باندے ہوتے لکھے آن دا بدایت الحرم لوحے لگے نے لوحے عربی چاہدے نے سائن بورڈ لگے نے تختی لگی ہے کہ کوئی اے غیر مسلم جڑا مشرک جڑا ہے ایسا تو اندر داخل نہیں ہو سکتا قرآن مقدس میں مسجد حرام اور مسجد زرار کا ذکر ہے وضاحت کر دیں مسجد زرار کیا ہے اے منافقہ نہیں نا جڑے منافق سن نبی پاک دے دور چے جماعت نال نماز صرف دو طرح دے بندے نہیں سن پڑھ دے کنی طرح دے کچھ ہی بولو منافق تے مریض بیمار نہیں سی آسکتا یا منافق منافقہ پتا کی کی تا مسجد نبی تو بچن واسطے جتے آج کل مسجد قبا ہے نا عید قریب یہ کہ تاراجیا پاک ہے نا کمراجیا پاک ہے ثابت کیتا کہ اسی یہ تھی مسجد نماز موز پڑھ پڑھ لینے ہیں انہوں نے مسجد نبی مقابلے تے انہوں نے بنایا اور حقیقت دے اندر انہوں نے اپنی بے نمازی والے عمل نوں چھپان واسطے حرکت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن آیا کہ یہ تھے کھڑیاں کہ نماز نہیں پڑھنی یہ مسجد نہیں بلکہ دین دے دشمن لوگ نے منافق نے انہوں نے نفاق اللہ پاک نے کھول کے بیان کی تا انہوں نے جو مسجد زرار جڑی مدینہ جو منافقہ نے بنائی نبی پاک جادو ہوا یا نہیں اگر ہوا تو کتنے عرصے تک رہا نبی پاک کی حالت مبارک درانے جادو کیا رہی دلائل پیش کریں کوئی شک نہیں نبی علیہ السلام پر جادو ہوا لبید بن عاصم جو ہے یہ سیل بخاری کی روایات ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف جسمانی طور پر تھوڑا سا اثر ہوا کسی وقت نبی پاک کچھ معاملات بھول جاتے تھے طبیعت میں کمزوری آگئی تھی باقی جو وحی کے سلسلے تھے وہ ویسے ہی رہے جیسے تھے اللہ تبارک و تعالی نے معوضات کے ذریعے آپ پر قرآن نازل کیا آپ پڑھتے رہے اللہ پاک نے سانی کر دی آگے وہ تفصیل ہے کہ ایک کمے کے نیچے سے جس انداز سے اس نے وہ جادو کیا تھا وہ ساری چیزیں برامت کی گئی نکالی گئی اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو شفاہ اور صحت اطاف فرمائی یہ چند ہفتوں پر مجتمع رہے معاملہ قرآن و حدیث سے وضاحت کرتے ہیں ذکر و تصویحات کے لئے اگلیوں کا استعمال کرنا اور دانے والی تصویح استعمال کرنا کیسا ہے افضل کیا افضل اگلیاں نہیں تے تصویح والے دانے تے ذکر ہو ساکتا ہے بدت نہیں کیونکہ کوئی بھی بندہ تصویح تے ذکر اس لئے نہیں کردہ کہ سواب بوتا آئے گا وہ اس وقت تے کردہ کہ سہولت ہے میں تھا ایک مثال دینا ایدر بے کیوں تُسی حضور کیتا ہے نا پاہ میں تُسی مشکیزیں چو پانی لے آئے پاہ میں تُسی کھو چو پانی لے آئے تُوٹیاں تو لے ان بندہ کو کہوے کہ تُوٹیاں تو پانی لے آئے بدت ہے انہوں کہاں گے نہیں بے وکوفہ ہے سہولت ہے لے آئے پاہ میں تُوٹی جو لبے دے پاہ میں چاچا جی خود جو لبے کرنا ذکر ہے بہتر ہے کہ انگلیاں تے کرو کئی آئے نہیں انگلیاں گواہی دین گیاں وہ منکے بھی انشاءالا گواہی دین گیاں عدیز نہیں جا پڑی جتھے بندے نے سیدہ کیتا ہے مستدرک پڑھ کے دیکھ لو مہدیسی نے تراجم الابواب بننے میں کہ تسبیت دانے تے پڑھنا جائز ہے دو نمازوں کو بارش میں کتھا کرنے کا طریقہ کیا مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء پڑھی جا سکتی ہے چونکہ مسئلہ منو پوچھیا گیا ہے جنہ کے منو پتا ہے مہتن اداس دینا بارش ہو رہی ہو بے نا صحیح مسئلہ ہے مغرب ٹیم سال دے تو عورت بارش ہو رہی ہے مغرب تو سی پڑھو اس تو بعد آپ نے کہا اشاہ تک بارش رہی ہے کرانچہ اشاہ پڑھ لو اللہ پوری جماعتہ سوا بتا کرے گا مسجل چنال اشاہ پڑھ کے جان دی ضرورت نہیں مسجل چنال اشاہ پڑھ کے جان دی ضرورت نہیں اگرچہ ساڑے بعض محدثین علماء ادھے قائل نے لیکن منو اگل سمجھوں دیئے کہ بندہ جیس پر انڈیچ رہنگ دا مسافر دو نمازہ کٹھی ہیں کر سکتا ہے چار لفظ بولے خبردار مسجل چوندی لوڑ نہیں اہمیں تلک جاؤ گے کرانچہ نماز پڑھو کرانچہ پڑھو اللہ انشاءاللہ پورا سواب دے گا صحیح ہے کہ نارڈ نہ پڑھی جائے لیکن بعض علماء دے قائل نہیں جادو کرنے والا جادو کرنے والا کروانے والے کے بارے میں قرآنوں دیسے حکم کیا ہے استغفراللہ وہ دے بارے دو ترہ دیاں رویتہ ایک تے جادو کرنے لے کافرے ایک کفریہ ارکت کرتا ہے اسلامی کو مت ہوئے تے وہ دی گردن اتار دینی چاہیے جادو گھر بہت خطرنا کہ معاشرے واسطے لوگوں دی خوشیہ دا قتل کرتا ہے اگر اسلامی کو مت ہوئے جادو کرنے والے کی نماز کا کیا حکم ہے نماز ہو دی بالکل ٹھیک تھا نماز دے کوئی فرق نہیں پیدا مسئلہ جنہ کا انہیں ہی ریند دنا چاہیدہ انجھ کام پہ مارا کردہ ہے کیلوڑ پہ یہ سگڑتی نہیں مولانا محمد سے انشیخ پوری رحمت اللہ انہوں نے کسے نے پوچھیا مولی صاحب ایدھر بیکھو بھئی مولی صاحب وہ کا پینا جائز ہے وہ پتہ کی کہنے لگے دعا کرو اللہ نے دی قبر نور نہ پرے کہنے لگے اے وہ کا پی انتوں پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے کال سنے وہ کا پی انتوں پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے وہ اندھا ہکے تھے حضرت فرماڈ لگے ہور کتے تھے وہ ہکے تھے وہ کیا تھے پڑھنا ہے بسم اللہ اندھا جی دل نہیں مانتا یہ اندھا دل ہے انہوں نے کہا فتوات دعا پہ دے دیتا ہے جب پاک شاہ ہوئے سیب کھانا تھا کہ نہ اچھی پڑھنا ہے بسم اللہ پھر تیرا بھی اندھا مانتا ہے کہ یہ دی کوئی چاجدیش ہے یہ زیادہ کی یار اندھر اپنے مطلب ہے کہ تو وہاں کلنا ہے ولا تلکو بھی ایدی کو ملت تحلو کا صورت غاشیہ چاہ فرمایا ہے کہ جہنمیان دی غزہ نہ انہوں نے موٹا کرے گی پھر نہ انہوں نے پکھ دور ہوئے گی یہ تو اپنے آپ نے بچاؤ یہ ٹھیک نہیں باپردہ ختون کے کہ سر پیر پر ہاتھ پھرنا بلکل درست نہیں بلکل نہیں ہاتھ پھرنا چاہیے غیر مارکو نہیں کئی رشتہ داری جو رواہ داری جو وڈیاگلوں سے رتیات پھروا لینے نہیں درست نہیں گریز کرو اینا چیز آج فوت ہونے کے بعد چاول پکانے اکٹھ کرنا تقریر کرنا کیسا یہ بلکل بدت ہے دوسرے دن تیسرے دن یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے نہیں اس تو بعد کسے وڑے کو عالم آیا ہے یا مسجد جو پروگرام ہے یا آج جو کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے میرے ابو پیچھلے مولی صاحب دعا کر دی شپیشن اس وجہ تو صادقے پروگرام کرنا اے میرے پائی ملے نظر ہے ٹھیک نہیں غریز کرو شرک کی علامات بتائیں اور شرک کسے کہتے ہیں میں گلت ہوں دا شڑیے شرک دا مانا ہوں دا ہے کہ برابر کرنا اللہ دنال جوڑنا ذات اندر صفات اندر تے حقوق اندر میں وضاحت دنال تنے کسما داستی ہیں شرک فی ذات شرک فی صفات شرک فی الحقوق یعنیوں انہوں نے شرک فی العبادہ رکوع کیا دا حق کے اللہ دا تو جڑا کسے دربار تے رکوع کر رہے انہیں شرک کیتا ہے جانور کے دے ناندہ زبا کرنا ہے تو ایک بندہ جانور زبا کردہ ہے کبر آڑے دے ناندہ کے دے جانور زبا کرنا گا تو میری ڈو ٹی بو ٹی جی برکت ہوئے گی تو پہے منہوں بہت ہے مرنگے جے میں بکرہ سے طرح نال لیا گیا تو منہوں کو آفت پہ جائے گی آئی تے شرک جانور اللہ لی زبا کرنا اے اللہ پاک دا حق کے اس طرح ہر ویڑے ہر کے سیدھی دعا رب سونے دا مشکل کشا لج پال غریب نواز رب اے میں وضاحت کر دیتی ہے اگر شوہر طلاق نہ دے عورت عدالت سے طلاق لے لے کیا کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے بالکل کر سکتی ہے جے شوہر دو کام نہیں کر دا ایک تے نانو نفکہ نہیں پورا کر دا دوسرا وہ ظلم کر دا عورت عدالت چلی جائے وہ تو خلے دی ڈگری لے سکتی عدالت انہوں طلب کرے گی وہ عدالت دا معامل ہے اگر عدالت یک طرف ہو دیا کئی ڈگری کر دے اے بھی ٹھیک ہے وہ پیش نہیں مثال دے تو عورتیں ہوں دا لیکن اس طرح کہ استغفراللہ استغفراللہ کئی کیسوں ایسے مکھے نے کہ عورتہ بار اٹمٹکال آ لیں دیا نے بندے تو تانگوں دیا نے بار سیٹ ہو جان دیا نے پھر خلے دی ڈگری ایک کام حرام ایشی عورت نے اللہ نے جنتی خوشگوہ بھی نہیں دی جوڑی دو نمبری کر دیا اپنے بندے بندہ واقعی ظالم ہوئے نشائی ہوئے دو نمبر ہوئے برا ہوئے وہ نہیں اتنا گزارہ کر سکتی وہ طلاقوں نہیں دیندہ تو خلے دی ڈگری لے سکتی بسی دینا میرا بیٹا محمد عبداللہ اگر کے لئے معذور ہے دعا کرو جی اللہ اس معذور بچے نے شفاہ دی سارے آمین کہو یا پھر کہو اللہ اس معذور بچے نے شفاہ اللہ جنہ دییا بچیاں بیمار نے بچے معذور نے وہ ماں باپ کے میں لگے پھر دینے اوہ جان دینے یا رب بھی جان دا قبولیتی کڑی میرا نا بڑا دل دو خدا ہے ایڈے وڈے جلسے ہوں دینے جدو دعا دا ٹائم ہوں دا ہے پھڑ لو پھڑ لو پہ جان دی خدا دی قسمیں گسانہ کری اے مار جنوران ہر لوگ پچھ دینے ارام نہ بھو دعا کرو پتہ نہیں رب نے کہہ دے ہنسو قبول کر لینے کہہ دا رونہ قبول کر لینے اللہ نے یہ نہیں چاہی دا کہ پورا حال پر آوے دے ٹائی زار بند آوے ٹائی بندے بیٹھے ہوں لیکن عدب والے حیاء والے رب والے بیٹھے ہوں ٹائی ہزار دے مجمع تے پارے ہیں ایک وڑی درہ سچے دلو آمین کہو اللہ اس معذور عبداللہ نو شفاہ دے دے جنادیاں بچیاں بیمار میں شفاہ دے دے بچے بیمار میں شفاہ دے دے اللہ سانو تیئی ایک دعا کرو دلو اللہ جنا کو بیٹے نہیں اللہ اپنی رحمت نہ بیٹے دے یار حقیقت گالے منو اللہ نے بیٹے ہوئے جتے ہیں بیٹیاں جتے ہیں کئی 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 نوجوان ٹیلی فون کر کے انہوں نے کارشاہ بڑا ہی دل کر دا ہے آٹھ دس سال ہو گئے بیٹا نہیں اللہ بٹھا میں وہاں اپنی رحمت نہ دے دے اپنے فضل نہ دے دے دعا کر دیے کارشاہ سارے ساتھی تانوے کہ میں ترمزی دی حدیث سننا نا نبی پاک نے فرمایا دعا کر دا خبے سجے اتے تھلے بندہ نا اللہ دی دعا قبول ہی نہیں کر دے اے ترمزی دی حدیث جے تے ہون اپنی دعا ما دا جائزہ لی لو پانچ چھے کہیں تھے تو تسی بیٹھے ہو اے ڈڈے ڈے علمات تسی ماشاءاللہ سننے نے انہوں نے مزدوری لیندہ ٹیم آیا ہے اور بلکل قبولیت دی کڑی جے اللہ اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا تے جے میرے نوجوان پراہ میرے بزرگ جتے میری آواز پہنچ رہی اینڈ پروگرام دا سونا کرو تے میں ہاتھ جوڑ کے تو آنو کہیں جڑے بھی جل سے جاو نا دعا چا جنا منگیا کرو پتہ نہیں اللہ نے پورے مجمع جکیرے ایک گناہ گار دی سن کے سارے ہن دا بیڑا پار کر دے گا اللہ دی رحمت جو شاہ جان دیئے جتے جتے بیٹھے ہو سارے ساتھی بیٹھے رہو جڑے کھڑے ہو کھڑے رہو لیکن دعا پوری توجہ نہ کرو جنہ نے آئی دائے پروگرام رکھے ہے اللہ پاکو نہ دے مال جان چے برکت فرما میرے دینی پائی کاری عبدالباسد صاحب عبدالناصر صاحب اور انہیں دے دیگر رفاقہ صفیان صاحب دیگر علماء جنہ نے اس پروگرام جو جو بھی حسا پایا ہے تسی ساتھی اللہ ساڑے سب دی مینت اپنی بارگاج قبول فرما الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکنا بھدو یاکنا استائین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم اینکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعلی ابراہیم وعلی ابراہیم اینکا حمید و مجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوات اللہ باللہ العلی العظیم اللہم انتا ربونا وولیونا فی الدنیا والآخر وانتا رحم الراحم اللہم انتا الول فلیس قبل شیع وانتا الاخر فلیس باد شیع اللہ تعالی میں تیرے نہ بندیاں تھے بندیاں بندیاں لیں پہلی دعائے کرنا جن نے بچے جوان بزرگ ماما پہنا آئیدہ پروگرام سنن آئینے اللہ اللہ انہ نو موتو پہلے بیعت اللہ دا حج نصیب فرمو سارے بولو بھی سارے بولو اللہ بیعت اللہ دا حج نصیب فرمو اللہ مران تو پہلے انہ نو کہبات اللہ دیتو آف نصیب فرمو مدان ارفات دی حاج نصیب فرمو اللہ انہ نو زمزم پہ آتے راج رجب پہ آتے اللہ انہ نو زمزم پہ آتے مکہ مدینہ صدقے دیتو اللہ میں سے نوی دی حاج نصیب فرمو یا اللہ میرا بھی بڑا دل کرد ہے اللہ میں نو بھی اپڑے کردی زیارت نصیب فرمو اللہ سنے آئے انہ جو جد کل باپ نہیں ہو دے باپ دی قبر جنتہ بغیچہ بنا دے میرے والد بھی فوت ہو گئے میرے پیارے بھائی عبدالناصر صاحب تنویر خان صاحب انہ دے والد بھی فوت ہو گئے اور بھی اللہ جدہ باپ فوت ہو گیا اللہ والد دی قبر نور نہ پر دے ماں دی قبر نور نہ پر دے اللہ جڑے ویڑے خالی ہو گئے اللہ کمیاں پوری اللہ جنہ دے ماں باپ ٹرگہ نے بخشش کر دے جنہ دے زندہ نے اللہ انہ جوانانو ماں باپ دی خدمت دی توفیق دے دے اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے انہ نو خدمتان کرن دی توفیق دے دے اللہ سونے حسن ساری زندگی سارے پائی آمین آکھیو یارہ دعا لازمی کرے یا کرو اللہ سونے ساری زندگی کے سیدہ مہتا آجنا کرے اللہ رشتہ دارہ دا بھی مہتا آجنا کرے اولاد دا بھی مہتا آجنا کرے اللہ مزوری تو بچائی تانگ دستی تو بچائی ٹکیاں تو بچائی اللہ تیرے دین دا کام کرنا چاہنے اللہ ساری مدد کر دے اللہ جڑا تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے صدا کر دے اللہ مدد کر دے اللہ جڑا کشمیر چیز ظالم ہندو ظلم اللہ انہیں دعا دے ہاتھ شل کر دے انہیں دعا نو برباد کر دے مظلوم پینہ دی مدد فرما مظلوم ماما دی مدد فرما اللہ پاک اپنی رحمت دے نال جڑے روزگار لو پریشان عزت دی روٹی نصیف فرما برکت وڑا عزت نصیف فرما سیت وڑا عزت دی نصیف فرما یا اللہ تحجد دا وقت نور دا وقت قبولیت دا وقت اللہ اے بندے صرف تیرا دین سنو آستے آئے لیا اللہ اے بندے صرف علماء کو تیرا دین سنو آستے آئے لیا اللہ آگے لینا انہ دا آنا قبول کر لینا اللہ انہ دا سننا قبول کر لینا اللہ انہ دا سننا قبول کر لینا اللہ انہ نو معاف کر دے انہ دے راضی ہو جا اللہ انہ دا مستقبل روشن کر لینا اللہ انہ نو ذکر ازکار پر نڑے بنا دے اللہ ذکر ذکار پڑھنا لے بنا دے تنہائی جو گانے نہیں غیبتہ نہیں چوٹ نہیں بطمیزی بدزبانی نہیں اللہ صلی اللہ تنہائی جو ذکر کرنا لے بنا دے تنہائی جو رب رب کرنا لے بنا دے اے میرے اللہ جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے عطا کرا اللہ تعالیٰ نیک بیٹے عطا کر دے جڑے جوان پیناولوں تیاولوں پریشان میں اللہ جید رشتے مہیا کر دے عزت وارے رشتے دے دے اللہ تعالیٰ کئی ماں باہ بڑے پریشان میں بچیاں بلو کئی براہ بڑے پریشان میں پینا بلو اللہ سونے رشتے دے دے دنہ کرنا تھے لڑائیاں چگڑے نے طلاقہ نے اللہ مہتا جو بگنا اللہ روز روز ہو جہاں سمانی بڑھ دا اللہ صلی اللہ معاف کرتا کسے لوگے نہیں اللہ معاف کرتا اللہ زنگی شان واری دے 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 موت ایمان واری دے دے زنگی رحمت واری دے دے موت شہادت واری دے کڑا سوڑا کدہ دیتا ہے مالکہ مر لگے ہیں زبان تے کلمہ جاری کر موت تو پہلی نماز بھی اللہ باج مات پڑھا دے سارے آمین کہو ہے یار اللہ موت تو پہلی نماز بھی باج مات پڑھا دے اللہ صلی اللہ حضور دی اللہ حضور دی آلچ موت دے آج اوئے جلسہ سننا اڑا لے ہو اللہ حضور دی آلچ موت دے آج مر لگے ہیں اللہ کلمہ زبان تے جاری کریں اللہ آنن فانن موت تو بچائیں آنن فانن خجاہ تاں موت تو بچائیں امر اللہ اس کان فرنس نو عباد اور شہاد فرما ادھے منتظمین مساعدین متعلقین مستمعین اللہ انہ سارے انہوں درجہ بدرجہ جزائے خیر عطا فرما اللہ اگر آئی دے پروگرام چکا کمی کتا ہی رہ گئی ہے اللہ سالوں ماف کر دے میں بچے بھی دیکھ رہے ہیں جوان بھی دیکھ رہے ہیں بوڑے بھی دیکھ رہے ہیں یقیناً ماما پینا بھی کتے بیٹھیاں ہوں گیاں اللہ اسی راضی کرنا ہے ساڑے تے راضی ہو جا اللہ ساڑے تے خوش ہو جا ساڑے ملک دی حفاظت کر ساڑی ایجنسیاں دی حفاظت کر فوج دی حفاظت کر اللہ ساڑے وطن دی ہیں سرحدان دی حفاظت فرما جوان ملک دے دشمن نے اللہ انہوں نے ستے آناس فرما اول مافی آخر مافی وسط مافی اللہ ساڑے نال مافی والا معاملہ فرما جہنم تو بچا کے اللہ جنت نصیف فرشتے ہو ساڑے اللہ انہوں ساڑا پیغام دے دیو اسی اللہ کو جنت مانگنے اسی اللہ کو جہنم تو پنا مانگنے انہ اذابہا کان غراما اللہ جہنم دے ٹردیناتی تکیناتی اذاباتو بچائی تجنت جنہ بہارا نصیف فرمائی ربنا لا تردنا خائبین لا تردنا خاسرین ولا تجعلنا من الخائبین وجعلنا من عبادک المخلصین وجعلنا من عبادک المقربین اللہم جعلنا من المفلحین الفائزین وانت رب العالمین وانت رحم الراحمین یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنت مال لبرار اللہ کوئی نہ خالی جائے سب دا بیڑا پار کا اللہ سارے میرے ورگے گناہگار نکمے نہیں آئے میں بڑے بڑے روشن چیرے بھی دیکھ رہے نمازی بزرگ بھی دیکھ رہے انہ چوگر کوئی نماز ٹیلمٹ کر دیا اللہ انہوں پکا نمازی بنا دے گندی دوستی تو اللہ بچائی بے نمازانی دوستی تو بچائی اللہ سانو اپنی دوستی نصیف فرمائی محبت نصیف فرمائی سلا پروگرام قبول فرمائی ربنا تقبل منا انکا انت السمیر العلیم وطبع علینا انکا انت تواب الرحیم وصلا اللہ ولم نمی اللہ وطبع علیم رب supporting جلجShot بaczego من صورة محبت چیز صڈ نمی محبت حفاش محبت حفên برای